ہلو ڈیسٹورنٹس ویلکم این ایسی سٹارٹر ڈیسٹورنٹس بہت سے جو سٹورنٹس ہیں وہ پیروڈک ٹیسٹ کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ ساتھ پیروڈک ٹیسٹ کے بارے میں ہمیں کچھ بتا دیجئے دیکھیں جو پیروڈک ٹیسٹ ہوتے ہیں نا وہ ہر سکول کی جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ اپنے آپ بناتے ہیں مطلب ہر سکول کی الگ الگ آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو کچھ سکول کے جو مجھے سٹورنٹس نہیں بھیجیں ٹھیک ہے آپ بھی بھیجنے چاہے بھیج سکتے ہیں تو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کس طریقے سے پیروڈک ٹیسٹ آتے ہیں کیسے بنتے ہیں ٹھیک ہے میں اس ویڈیو میں آپ کو سبھی سبجکت کے دکھا رہا ہوں نائنس کلاس کے سنوڈ سے نا وہ انہیں دیکھ لیا اور آئی ڈیلی کیسا مطلب ٹیچرز ڈیزائن کر رہے ہیں پیپر کو آپ کی پیروڈک ٹیسٹ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے پیسیج دے رہے ہیں پھر اس کے بعد نیچے ان کی کوششن آنسر ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کو پیپر کا پیٹرم ایسے ہی پھر ایک پیسیج ہے پاکہ وہ اسے الگ بھی کر سکتے ہیں یہ ایک آئی ڈی دینے کے لیے زیروں میں یہ نہیں کر رہا یہ ہی آئے گا کیونکہ ہر سکول کا الگ الگ آتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے رائٹنگ گرامر ہے ٹھیک ہے آپ سے جو ہے ٹھیک ہے اور آپ کی سٹوری رائٹنگ دیں گے حالانکہ میں نے سٹوری رائٹنگ بھی ویڈیوز بنا رکھی ہیں ٹھیک ہے پلی لسٹ ہے تو میں کوشش کروں گا ڈسکرپشن میں پرائٹ کر دوں آپ کو ٹھیک ہے پھر گرامر ہے آپ کی گرامر ہے ٹھیک ہے میں ایک آئی ڈی دینے کے لیے آپ کو دکھا رہا ہوں اور بھی سبجک کسی میں دکھا دوں گا ٹھیک ہے تو اگر اگر جیسے بچے دیکھ رہے ہیں نا تو وہ اگر ہو سکتا تو کمنٹ بکس میں لکھ دیں گی جیسے اتنے منٹ پر ہندی کی سٹارٹ ہو رہی ہے اتنے منٹ پر ہندی کی سٹارٹ ہو رہی ہے نا تو اگر کسی کے اس ٹائم ہو تو وہ کمنٹ بکس میں لکھ دیں گا اور بچوں کو ہیلپ مل جائے گی تو دیکھو کوششن ہے ٹھیک ہے اب آپ کے دیکھو تیچرز نے جو بولے ہوں گے چپٹرز جو آ رہے ہیں انہی میں سے تو آئیں گے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ پر میں سے آ رہے تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں آئی ڈی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا انگلیش کا یہ ہے آپ کا میت کا ٹھیک ہے اور آئی ڈی لینے کے لیے ہے ٹھیک ہے میں اور بھی پتہ دوبارہ دوبارہ بھی اور دکھا دوں گا اور جو سبجیکٹ کے ہیں ٹھیک ہے ہندی اور انگلیش جو بھی ہے سب دیکھ جائے گا آپ کو ٹھیک ہے یہ ہم سوچتے ہیں یہ کوشن آئیں گے یہ آئی ڈی لینے کے لیے کہ اس طریقے سے جو ٹیچر سے گارلنس دی دینے کے آپ کو جو سیکشن ہے جو آپ کو سلوہ دیا ہے اس کے کوڑنگ آپ کو پیپر کا ڈیزائن کرنا ہے بچوں کو ویسے آپ کو پیروڈک لینے ہے ٹھیک ہے تو جو بھی آپ کے چپٹر سارے ان میں سے آپ کریں اور ان سی آٹی کریں ٹھیک ہے ابھی جو پیروڈک ہے نا آپ کے ان سی آٹی سے دیں گے ٹیچر مشکلتی ہیں جو ایک آدھا بھار سے آسکتے ہیں باکہ پیسیج سٹوری ریٹنگ ٹیرینٹی بھار سے آتی ہے جو پیسیج تینے انگلیش کی یہ دیکھ سکتے ہیں سٹوری سوڑی بہت ایسی بنائی ہے ٹھیک ہے آئی ڈے دینے کے لیے پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر ایٹنگ سمجھنی آ رہی ہوگی تو پھر میں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں اسے ٹھیک ہے it was an amazing day i was very happy میں بہت خوش تھا there was full of fun suddenly i saw a thing میں نے ایک چیز دیکھی which was flying above my head جو میرے سر کے اوپر اڑ رہی تھی it was very shining میں بہت چمک رہی تھی it through some shining things اور میں جو ہے فیکٹ یہاں پہ تھوڑا سا correction کر لینا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہے آگے لکھا ہے through t h r e w through some s o m is some ٹھیک ہے through some shining things مطلعہ اس نے جو ہے کچھ shining چیزیں پھیک کی i could not understand میں سمجھنی پایا initially شروع میں سمجھنی پایا initially شروع میں after that i guess تب میں نے گیس کر رہا it was a alien satellite وہ ایک alien satellite تھا ٹھیک ہے اور the shining things which i got جو shining thing جو اس نے پراب کری was very good وہ بہت اچھی تھی i tried to know منز جاننے کی کوشش کری but i could not know about it لیکن اس کے بارے میں جان نہیں پایا ایسی story بنانی سے نا وہ آئی ہے ٹھیک ہے ایک ڈے دینے کے لیے میں نے تھوڑا سے یہاں پہ لکھا تھا کہ آپ اپنی لینگوں میں بنا کرے گا simple simple شبت کو use کریں دیکھیں ایسے آپ ہندی کا دیکھ سکتے ہیں جو جو imported question ہے ٹھیک ہے اس کے بعد next دیکھتے ہیں یہ انگلیش کا یہ ہے ٹھیک ہے یہ کہتا کوششنرز کا آنسر ہے let's go off and all the other chapter the bagger اس سے ہے ایسے انگلیش کا یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو کوششن ہے نا کتنے مارس کا ہے ہر سکول کے ساتھ اپنے ڈیزائن کے ہوئے کوششن یہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آئیڈیا بھی لے سکتے ہیں ایسی آپ سنسکت کا بھی دیکھ سکتے ہیں آئیڈیا لے سکتے ہیں اور سنسکت کا جیسے کوئی بھی پکچر آتی ہے اور آپ کوئی بھی لائن لکھنا چاہتے ہیں تو میں نے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے ٹھیک ہے مطلب آپ کو کیا کرنا کہ وہ لائن ڈٹنی ہے بیٹ میں آپ کو خالستان میں بس اس میں سے دیکھ کر بھر دینا ہے ٹھیک ہے سنسکت کے ایک بنایا تھی پکچر والی ویڈیو تو اب وہ بھی دیکھ لینا میں کوشش کروں ڈسکرپشن میں پروائٹ کر دوں ٹھیک ہے چلو آگے دیکھو ٹھیک ہے یہ پیپر ہے پیسی جائے اور کیسے کہ سا سکتا آپ رام سے دیکھ سکتے ہیں ایسی آپ سسٹی کا بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ بس اپنی بک کے جتنے بھی کوششنر نا ان پر اچھا سے پریٹس کیجئے سسٹی کا تو جب آپ کو رہاں اندر سے پڑھنے پڑیں گے کیونکہ اس پر لاسٹ ویڈیو کوششنر ایسے نزیر کے جیسے دی ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس بات کو آپ سمجھ جاؤ ٹھیک ہے ایسی یہ سائنس کا ایک اور ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے ٹیچے سے الگ الگ چپٹرز بتائیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس چپٹرز کو کرنا ہوگا ٹھیک ہے اور کچھ سورنس کہتے ہیں اس لئے میں تھوڑا بودھ گائیڈنس دینے کے لئے بنا پا رہا ہوں ٹھیک ہے تو ڈی اے سورنس یہ تھوڑا بودھ جو بھی میں آپ کو بتا پایا ہوں ٹھیک ہے اور ہم آپ کے لئے ہیلپفل ہوگا آپ چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک جھرو کیجئے گا اور میں آپ کے لئے اور بہت ساری ویڈیوز لے کر آوں گا اور اسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملیں گے ایک نیکس ویڈیو میں اپنے پورا پورا دھیان رکھئے گا and thank you for watching and listening carefully ایک بات اور بتانا چاہتا تھا کہ جو سکیم پروجیکٹ ہے نا میں نے اس کی بہت ساری ویڈیو بنائی ہے تو آپ پلیز اگر آپ سکیم پروجیکٹ کر رہے ہیں تو ان ویڈیوز کا بینفر جور اٹھائیے لاسٹ میں آپ کو اس کے مل بھی جائے گی یہاں پر ٹھیک ہے آئے بٹن مل جائے گا یہاں پر ویڈیوز کے روپ میں مل جائے گا اور ناند کلاس کے جتنے بھی پیٹس پیپر ہے ٹرم سیکنڈ کے ٹھیک ہے ان کی بھی ویڈیو بنا دیا ہے آپ انہیں بھی دیکھ لینا ساری ڈسکرپشن میں مل جائے گا یا آئے بٹن یہاں پر لگ جائے گا ٹھیک ہے ڈسکرپشن میں تو ملی جائے گا آپ کو thank you for watching and listening carefully take care of your students